ہم اپنے بینڈ بھائی سے دیکھنا ہوئی جو دعا کرنا ہم نے لیے صاحب بینڈ بھائی انشاءاللہ دعا کریں گے اللہ پاک آپ کو صحیحت دے گا اور جل سے جل ماشاءاللہ آ کے بھی لوگ بنوالو اور یہ اتنی مہنگی جو ہے نا ہو گئی ہے آپ کہتی ہے کہ میں ویڈیو میں آگئی ہوں کہ فروغ جو ہے نا مجھے دھمکیاں دیتی ہے کہ میں بھی لوگ نہیں بنوالوگی تو کیا کروگے میں صبح سے بھی لوگ نہیں بنوالوگی میری وجہ سے میرے چینل کو کونٹ بینڈ بھائی دیکھتے ہیں کتنے دیکھتے ہیں اور بیگم کی وجہ سے میرے چینل پر کس کس بھائی جو ہے نا کس کس بھائی نے جو ہے نا دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بینڈ بھائیوں کیا آلیں ٹھیک ہو طبیعہ سے ٹھیک ہے مہت کرتا ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے جہاں بھی رہو خوش رہو عباد رہو ہستے اور مسکرات رہو بلکل پھولوں کی طرح چمکت رہو الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہو اور باقی گھر والے بھی ماشاء اللہ ٹھیک ہیں جو بہن بھائی بیمار ہیں اللہ پاک ان کو سیعت کاملہ عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک سالے اولاد عطا فرمائے جو بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کو رزق میں بہت ساری برکتیں عطا فرمائے تو اس نیک دعا کے ساتھ ہمارا شام کا بھی لوگ جو ہے وہ ہو چکا ہے میرے تمام بہن بھائیوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو میرے چینل پر نیو ہے میرے چینل کل میں سبسکرائب لائک شیئر بھی ضرور کرنا ہے اور اچھے اچھے کومنٹ بھی ضرور کرنا ہے اور ویڈیو کو مکمل واش بھی ضرور کرنا ہے ماشاء اللہ جی آج نو محرم الحرام کی جو ہے نا آج شام کو اپنا خیرات ہے اور خیرات کریں گے آج بہت بڑی خیرات ہے اور محسن بھائی کی محسن بھائی ابھی آئے تھے انہوں نے کہا ہے کہ آج شام کو جو ہے نا ہمارے ہاں خیرات ہے اور مسجد میں بھی تین دے گئے ہیں دو دے گئے مسجد میں جائیں گی ایک دیکھ گھار میں ہوگی اور آپ کو بھی بلایا ہے آپ گھار میں جائیں کھا سکتی ہیں ہم جائیں گے مسجد میں ٹھیک ہے دو دے گئے جو ہے وہ ہے مسجد میں اور آج جو ہے ہم خیرات کرنے والے تھے تو آج جو ہے نا محسن بھائی بہت بڑی خیرات ہے تو ہم نے سوچا کال جو ہے نا خیرات کریں گے اور جتنے بھی ہمارے رشتہ دار جو ہے نا اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں تو ان کی جو ہے نا درود پاک بھیجیں گے ختم کرائیں گے اور کال جو ہے خیرات پھر کریں گے نا تو انشاءاللہ اور ابھی جو ہے نا بیغم صاحب کو میں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا میرے ساتھ آ کے بھی لوگ بنوالو اور یہ اتنی مہنگی جو ہے نا ہو گئی ہے آپ کہتی ہے کہ میں ویڈیو میں آ گئی ہوں کہ فاروق جو ہے نا میرے بغیر ویڈیو نہیں بنا سکتا ایسے نا ہاں جی کیونکہ آپ جب تو میں نہیں بنا گئی تھا آپ کیسے بنا ہو گیا پہلے میں خود نہیں بناتا تھا آپ کو آٹھ دن ہوئی ہیں بناتے تو آپ کہتی کیونکہ پہلے تھا آپ پکے رہتے ہیں ابھی جو ہے نا میں بھی ساتھ آ گئی ہوں تو اسی لئے اور نہ مجھے دھمکیاں دیتی ہے کہ میں بھی لوگ نہیں بنوالو گی تو کیا کرو گے مجھے یہی آثرا ہے کہ آپ بنوالو گی تو اسی وجہ سے شام تک بیٹھا رہتا ہوں اگر آپ نہیں ہوں گی پہلے آثرا نہیں ہوتا تھا تو خود اکیلا نہیں بناتا تھا میں نہیں کیونکہ تم اکیلے تھے تو اسی وجہ سے بناتے تھے ابھی میں جو ساتھ آگئی ہوں آپ کو تو بنانا پڑے گا میرے ساتھ اگر میں نہیں بنا گی تو آپ کیسے بنا ہو گیا پہلے اکیلا بنا سکتا تھا لیکن آپ اکیلا نہیں بناتے تھے تو ویڈیو اچھی نہیں چلتی تھی آپ بہت اچھی چال رہی ہے ہاں جی پہلے سے کافی اچھی ہے اور میرے ساتھ بہن بھائی جو دیکھنے والے ہیں وہ مجھے جو ہے نا ایک سال سے جانتے ہیں آپ چار دن سے آئی ہو تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کی وجہ سے جو ہے نا ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہاں جی میری وجہ سے دیکھ رہے ہیں دیکھنا چلو جی آج ساتھ بہن بھائیوں نے بتانا ہے آج ووٹ ہوں گے کہ جو ہے نا میرا ویلوگ جو ہے نا میری وجہ سے میرا چینل کو کونٹ بیند بھائی دیکھتے ہیں کتنے دیکھتے ہیں اور بیگم کی وجہ سے میرے چینل پر کس کس بھائی جو ہے نا کس کس بھائی نا دیکھتے ہیں ساتھ ہے نا کیole Holland انgemگی وجہ سے جو دیکھتے ہیں وہ بھی آج بتا دینا اور جو میری وجہ سے دیکھتے ہیں میرا ویلوگ پسند کرتے ہیں میری آواز پسند کرتے ہیں میری شکل پسند کرتے ہیں تو وہ بھی بتا دیں آج پتہ چل جائے گا آج پتہ چل جائے گا تو آج جو ہے زیادہ دیکھتے ہیں اور کس کی کام دیکھتا ہے آج جو ہے ہری مرچوں سے جو آپ نے مجھے چٹنی کھلائی ہے ابھی تک میں فرید کا پورا پانی پی گیا ہوں ایک بوتل بچی ہوئی ہے ایک بوتل بچی ہوئی ہے باقی ساری پی گیا ہوں اتنی بہر آپ کو کہا ہے کہ مجھے مرچوں سے کھانا نہ کھلایا کرو پہر کھلانا چروکا اس لیے کھلاتی ہوں کیونکہ پانی زیادہ پیتے ہو جو جسم کے کمی ہوتے ہیں پانی کی وہ پوری ہو جائے بھائی 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 آپ تو پھر ڈاکٹر بن گئی ہو ہے آپ نا پانی تھندہ پلاتی ہے جسم کا پانی مکمل ہو جائے گرمیوں میں کام ہو جاتا پسینہ آتا ہے تو وہ مکمل ہو جائے آپ تو بڑی ڈاکٹر بن گئی ہو آج اور آپ اتنی بڑی ڈاکٹر ہوتی تو منحل بیمار ہے اس کو نا آپ ٹھیک کر لیتی کیونکہ وہ تو بیماری مجھے نہیں پتہ لگتا کہ کون سے دوائی دینی ہیں نہیں دینی وہ تو ڈاکٹر ہی جاند ہے میں کوئی ڈاکٹر تھو رہی ہوں جس کے جسم کا پانی ختم ہو رہا ہو اس کو نا چھے چھے ساتھ ساتھ گلاس پانی کے پلا دیتی ہے یہ معلوم ہے تو وہ پھر کھلا دیتے ہیں جو چیز کا معلوم ہے وہ تو کھلاتی ہو نا صحیح بات ہے جس کی معلوم نہیں ہے وہ نہیں کرتی اور آج صبح سے منحل کی طبیعت کافی خراب ہے جو چیز کھلاتے ہیں وہ الٹی آ جاتی ہے وہ بہر نکال دیتی ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے سوروک کی جو ہے نا تو آپ صاحب بین بھائیوں نے دعا کرنی ہے اور دوائی بھی لی ہے ابھی پلایا ہے لیکن پھر بھی جو چیز کھلاتے ہیں پھر الٹی کر دیتی ہے فوراں الٹی آ جاتی ہے تو آپ صاحب بین بھائیوں نے دعا کرنی ہے اللہ پاک جو ہے نا منحل کو سہتی آپ کریں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا پتہ نہیں لگتا کال کھل رہی تھی کوئی پتہ بھی نہیں تھا اور ایسے بیمار ہو جاتے ہیں اچانک پتہ ہی نہیں چلتا ہے یا قدم جو ہے نا بیمار ہو جاتے ہیں اور کال جو ہے نا انہیدہ کی دوائی لے کے آیا ہے آج اللہ کا شکر ہے کچھ بہتر نظر آ رہی ہے اور ابھی جو ہے نا منحل بیمار ہو جاتے ہیں بچوں کا کام بھی ایسا ہوتا ہے ایک اڑتا ہے تو دوسرا کو جاتا ہے نہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے نا پتہ ہی کیوں بیمار ہوئی ہے پتہ ہے کیونکہ یہ گرمیاں بہت ہوتا ہے تو بچے بیٹھتے نہیں ہیں گرمی تو بہت ہے دوسرا نا گرمی میں جب وہ کھیلنے بھاگ جاتی ہے نا اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ دوپہر کے ٹائم کو بچوں کو بہر بلکل نہ جانے دیا کرو بے شک پنکھے پہ کھیلے کمرے میں کھیلے بہر نہ جانے دیا کرو گرمیاں بہت زیادہ ہیں اور بڑے جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکتے تو چھوٹے بچے کیا برداشت کریں کیونکہ وہ تو کھیلنے والے وہ بیٹھتی بھی نہیں ہے کہ نہیں میں جاؤں گی کھیلنے اور وہ رونے لگ جاتے تو پھر میں کیا کروں چلو جی ٹھیک ہے پھر دوائی لیتے ہیں اور پانچ سات میٹھ ہو گئے آپ کو لیکن سب بہن بھائیوں کو سلام ہی نہیں کیا باتوں باتوں میں کیونکہ آپ نے بات کرنے ہی شروع کر دیا تو اسی وجہ سے مجھے سلام کر دے سلام کر دے پھر آپ پھر نہ بات کرنے شروع کر دینا اسلام علیکم پیارے بہن بھائی کیا ہے ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ ساتھ ٹھیک ڈھاک ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں حباد رہیں ہستے اور مسکرات رہیں بالکل پھرو کی طرح الحمدللہ میں بھی ٹھیک اور باقی گھار والا بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے ہمارا صبح کا ویلوگ جب ہوتا ہے اسٹار اسٹار ویلوگ کو لائک کریں سپرائی کریں اور اچھے اچھے کومیٹس کریں جہاں تک ہماری ویڈیو کی نوٹیفکیشن پہن سکیں ہاں جی جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں اور جیس بہن بھائی تک ہمارے چینل کی نوٹیفکیشن ایسے ٹڑھوں ہو نا ٹڑھوں تو وہ جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں فاروق ویلیج ویلوگ لکھا ہوگا ہمارے چینل کا نام اور فیملی ویلوگ ہوگا ایسے نام لکھا ہوا ہے فاروق ویلیج ویلوگ لیکن ہے فیملی ویلوگ ٹھیک ہے نا اور ویڈیو دیکھنی ہے بڑے شانک سے دیکھنی ہے اور آگے بھی شیئر کرنی ہے اور ویڈیو کو مکمل واس بھی ضرور کرنا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ غریب بندے کی ہیلپ ہو جائے آپ سب بھین بھائیوں سے یہی ریکویس ہے اور ابھی جو ہے نا چلتے ہیں پھر اور کیونکہ شام کا ٹائم ہو چکا ہے آپ نے کہا ہے ہمارا صبح کا ویلوگ کیونکہ آپ اثر ہونے والی ہے چلو ہے تو دن شام تو نہیں ہے اس کو کہتے ہیں شام اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو کہتے ہیں رات جب اندھیرے کو ویلوگ اسٹارٹ کرو تو کہو اندھیرے کا ویلوگ اسٹارٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا جب شام کا کہو تو یہ شام کا ویلوگ ہے ٹھیک ہے اب شام ہونے والی ہے نا تو صبح کا وہ ہوتا ہے جو صبح صبح نین سے اٹھتے ہیں تو وہ اس ٹائم کو اسٹارٹ کرو تو وہ صبح کا ویلوگ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ہاں جی اور آج چھوٹ جو ہے نا سیپ والا آپ نے پہنا ہوا ہے گرمی نہیں لگ رہی کیونکہ گرمی تو ہے پھر پہنا پڑتا ہے پہنا کیوں پڑتا ہے اور تو ہیں آپ کے ٹھنڈے ٹھنڈے کپڑے ہیں نہیں واشنگ ویار کے کیونکہ وہ نا میں نے دھولائی ابھی تک نہیں کیسے لیا دھولائی نہیں ہوئے دو دو دن تو دھولائی کرتی ہو نا نلکے پہ ہاتھ چلا چلا کے دو تین سوٹ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد پھر دیکھتا ہوں آپ کو وہ بڑا سا پتیلا لے کے جا رہی ہوتی ہو کپڑوں کا فول کر کے اور وہ ان میں سے دیکھتا ہوں تو وہ دھو کے آتی ہو تو پھر دیکھتا ہوں بچوں کے جو ہے نا لے کے جا رہی ہوتی ہو بچے کے لئے زیادے ہوتے کیونکہ تین تین سوٹ ایک دن میں پہنتے ہیں تو ہمارے بھی نہیں دھولائی ہوتے ایک دن بچوں کے دھولائی ہوتے اور ایک دن ہمارے کال جو نے بچوں کے دھولائی کیا اور آج کچھ نے کیا ہے اسی وجہ سے صحیح بات ہے کیا نام ہے آپ نے کیا نام بتایا تھا مجھے مدیہ 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 آپ کو سارے پھوڑے نکلے ہوئے ہیں گرمی میں کھیلتی ہے یہ سارا دن اس کو روکتے بھی ہیں کہ گرمی میں نہ جایا کرو پھر بھی گرمی میں کھیلتی ہو کیا وجہ ہے کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے ہنجی اچھا یہ بتاؤ مدیہ بیٹا کہ آپ کدھر کدھر جاتی ہو کھیلنے اور ماریہ کے گھر اور مریم اور حسن ماریہ مریم اور حسن کے گھر ہاں جی بھائی 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 سارا دن کھیلتی ہو ہنجی کھانا کھانے آتی ہو یا ہنجی نہیں میں تو آپ کو اس ٹیم کو دیکھتا ہوں نا ہس رہی ہے اسی وجہ سے آپ کو پھوڑے نکلے ہیں بیٹا جب دھوب میں سارا دن کھیلو نا تو یہ گرمی دانے اور یہ پھوڑے نکلاتے ہیں چھال کیا کرو بیٹا مدیہ پوتور ٹھیک ہے آگے آگے مو مو پہتا اٹھا کے ہاں اور آج آپ نے چاول کھانے ہیں آج آپ نے دھرنا دینا ہے موسن بھائیہ کے گھار ٹھیک ہے ہاں جی تینوں دے گے کھا جاؤ گی ہاں جی تینوں دے گے کھائے گی یہ تینوں دے گے نہیں ایک دے گے سے بھی چھوٹی ہے کیونکہ ایک پلیٹ بھی پوری نہیں کھا سہی جب تین دے گے کیسے کھا کیا نہیں نہیں تین دے گی نا ہاں جی تین بڑیاں تھالیاں ہاں جی تین بڑیاں تھالیاں کھائے گی بھائی بھائی کھا سکتی ہو جی آپ کھا سکتی ہو ہاں جی ابھی چلتے ہیں کیونکہ ابھی جو ہے گھاس بھی کٹنا ہے اور ساب بین بھائیوں کو ویلیج بھی دکھانا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا پھر چارہ بھی مشین پہ کٹنا ہے جنیٹر خراب ہے ہاتھ پہ پھر 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 کے جو ہے نا چلا چلا کے مشین میرے نا گردے فیل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا انچالا جنیٹر بھی جلدی سے بن جائے گا پھر آپ کی بھوچے نہیں ختم ہوں گے ہاں جی ایسے ادھر سیٹوں پہ جو ہے نا درد ہوتا ہے پھر ٹھیک ہے ابھی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امی اببو اور کیا کر رہے ہیں مجھے تو امید ہے کہ امی جو ہے نا اس وہ کھٹڑے کا جو وان ہے نا وہ بنا رہی ہوگی ہے نا ہاں جی وہ وان بنا رہی ہے وہ کہتا ہے کہ جلدی سے بنا لو نا تو کھٹڑا جو ہے ٹوٹا پڑا ہے اس لیے اور کدھر آئی ہو چھونا پترے کھیلنے آئی ہو بیٹا آپ کے لیے کیا لے آؤں شاہی ہاں دکان سے اوہ دھر دکان سے کیا لے آؤں آپ کے لیے شاہی لے آؤں واہ بھائی بھائی اسلام علیکم اللہ علیکم کیا حال ہے امی جان ٹھیک ہے وہ ٹھیک طبیعہ سیعتواری ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکر اللہ ٹھیک ہم اللہ بھائے یہ کھٹڑے دوان تیرے کرنوں لگ دے نہیں پورا تھی دا ہے نا کوشش کی تھی تپینیاں ہاں 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 ہمیں اپنی پیٹھیں ہمیں ایک بڑھان کھا دے صحیح آپ ٹھیک ہے؟ ہم صحیح کیا وہ لنے جلائے تاں شامپو نہ کھا کرو گولیاں یہ پانی پیوگی تو ٹھیک ہو جائے نہیں پانی پیج 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 نہیں پانی پیج 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 پیجا ہمیں پانی کھانا ہے ہمیں پانی پیج 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 ہمارے یہ وزنی پانی ہے ماشاءاللہ جی پیارے بیوار ابھی جا رہے ہیں کیونکہ محسن بھائی نے خیرات کی تھی ابھی خیرات چالو ہو گئی ہے تو مسجد میں انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے اور کافی سارے بندے کو بلایا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت سارے عوام ہیں تو چلتے ہیں ادھر خیرات بکھائیں گے اور ادھر آپ کو شیئر بھی کریں گے ویڈیو کے کتنے آدمی آئے ہوئے ہیں خیرات کھانے ماشاءاللہ اور خیرات جو ہے ابھی چالو ہو رہی ہے تو ابھی چلتے ہیں اور آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ماشاءاللہ جی مسجد میں داخل ہو چکے ہیں اور عادل بھی میرے ساتھ ہے اور خیرات جو ہے لگتا ہے چالو ہو گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ موثن بھائی کو کافی پسین آیا ہوا ہے سلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی عوام جو ہے ماشاءاللہ کھا رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خیرات جو ہے ابھی چالو ہے کچھ بندے کھا کے چلے گئے ہیں اور کچھ جو ہے کھا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور ادھر سلطان بھائی بھی بیٹھ رہے ہیں مخلص بھائی السلام علیکم چاول کھا رہے ہیں چاول کھا رہے ہیں چاول کھا رہے ہیں چاول کھا رہے ہیں یہ بہت بڑی بھٹا رہے ہیں یہ یرکان ہو گئے ہیں بہت سارا جیزیں لکھا رہے ہیں اللہ پاک سیاد دے اللہ پاک سیاد دے گا اور جال سے جال سے اتیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ اور چاول جو ہے ماشاءاللہ چاول رہے ہیں دیکھتے ہیں ایک دیکھ بچی ہوئی تھی کتنے بچے ہوئی کیونکہ یہ ایک دیکھ ختم ہو چکتے ہیں اور یہ بھی ختم دیکھ ختم تھی گئے ماشاءاللہ ابھی خیرات کھا کے واپسی آگئے ہیں ماشاءاللہ خیرات جو ہے ماشاءاللہ جتنے بھی آدمی ماشاءاللہ بہت آدمی آئے تھے اور صاحب میں ماشاءاللہ پوری ہو گئی ہے اور اللہ کا شکر ہے کیونکہ خیرات کے جو ہوتے ہیں خیرات ہوتی ہے اس میں اللہ پاک کی ایسی برکت ہوتی ہے کہ چاہے جتنا آدمی آ جائے چاہے ایک دے گو دو دے گئے ہیں تو سب کو جو ہے نا پوری ہو جاتی ہے بہت برکت ہوتی ہے خیرات میں تو آج محسن بھائی نے کیے تھی تین دے گئے اور ایک دے گھر میں رکھی تھی کیونکہ گھر میں جو ہے نا پھر ہمسائے جیسے عورتیں آگئے ان کو تو نہیں بلایا یہ مسجد میں تھی مرد تھے مرد حضرات جتنے بھی تھے اور گھر میں جو ہے نا پھر اس دے گھر میں سے گھر میں دیں گے عورتوں کے لئے اور دو دے گئے جو ہے وہ مردوں میں جو ہے نا انہوں نے بانٹ دی ہے اور جانور جو ہے لگتا ہے کھا رہے ہیں ابھی دھاس کٹا نہیں ہے جو پرانا پڑا ہوا تھا وہ ہی کھا رہے ہیں بھوک سے اور چلتے ہیں بیگم صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ دھاس کٹا ہی آج کرنا ہے کہ نہیں کرنا یہ ان کی مردی ہے اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہو ہاں جی صحت اب یہ ٹھیک ہے ہاں جی بلکل ہاں جی برطن لے آئی ہو ہاں میں نے کہا کہ برطن دھولائی کر رہی ہے اتنے سارے برطن دھولائی کر لوگی ہاں جی بس تھولے سے ہیں تھولے سے ہیں چلو پھر خیرات پر نہیں گئی کیونکہ مرد بھائی نے کہا ہے کہ جو مرد ہیں وہ اس کو مسید میں کھلیں گے اور جو عورت ہیں ان کے نا گھار میں دیں گے تو آپ انظار میں بیٹھی ہو کہ گھار میں کھاب باتیں ہیں اور کھانا ہے ہاں جی اس کو انتظار کر رہی ہے اچھا صحیح بات ہے تو نہ ہیں گھار میں کیونکہ مرد حضرات بہت زیادہ تھے اور گھار سے جو ہے نا چاوہ لے کے محسن بھائی ان کو ابھی تک بھی دے رہے ہیں اور ابھی تک جو ہے نا مرد حضرات جو ہمارے نصیب میں ہوں کہ وہ ہمیں مل جائیں گے بہلکل یہ بات آپ نے بہت اچھی کیا اگر آپ کا نصیب ہوگا تو ضرور جو ہے نا آپ کو ملیں گے اگر نہیں ہوگا تو پھر نہیں ملیں گے ٹھیک ہے نا یہ بات بلکل ٹھیک ہے اور آج چارانہ نہیں کھڑنا آپ برتند ہو رہی ہیں جانور بوکھے کھڑے ہیں اسر کھڑے ہیں اسر کی اعلان کب سے ہو گئی ہے چارانہ میں نے پاک کے وہیں راکھ دیا ہے کہاں راکھ دیا ہے وہ اسے زمین میں ہاں ادھر مشین پر کھڑنا ہے نا ہاں جی کیونکہ آپ دیکھتے ہیں خریعت پار خریعت پار تو اس لیے ہاں ہاں خریعت پار ہے ہاں ہاں خریعت پار ہے اس لیے میں نے راکھ دیا ہے میں نے کہا کہ وہ آ جائے گا تو پھر کٹائی کریں گے بیلکل ادھر لینے جانا پڑے گا نا ہاں جی تو برتندباد میں دھولے تھی ابھی پہلے برتندھونے لگے مغرب کا ٹائم ہونے والے اور ابھی تک ہم نے جانوروں کو پھر مشین پر چارہ کاٹنا بھی ہے میں نے کہا کہ اس کو ابھی دیر ہے اس لیے میں نے برتن اٹھا کے یہاں پہ آگے چلو پھر جلدی جلدی کار لیں ٹھیک ہے ہاں جی اور پھر چارہ کاٹیں گے اور اس کے بعد پھر جو کام ہوگا وہ کریں گے ہاں جی یہاں پہ ہمارے بھی لوگ مکمل ہو چکا ہے اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک شئے انشاءاللہ ملیں گے ناکس ویڈیو میں اب تک علیہ میرے اجادت اللہ حافظ پاکستان زندہ بہا